بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہیم دیکھ رہا میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین ایدی سینٹر کے باہر ایک شخص بہت ہی پریشان حالت میں کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تین سال کی بچی تھی اور وہ بچی جو ہے وہ مر چکی تھی اس بچی کا کوئی وارث اس شخص کے پاس نہیں تھا وہ پریشان تھا کہ میں جاؤں تو جاؤں کہا اس بچی کو لے کر جاؤں کہا اس بچی کی ماں اس شخص کو اپنی بچی پکڑا کر کہاں غائب ہو گئی تھی اس نے اس شخص کو کیا کہا تھا میں کتنی دیر میں تمہارے پاس آؤں گی اور وہ شخص انتظار کرتا رہ گیا تھا ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں تر جنت ہے ماں خود بھوکی رہ لیتی ہے بچے کو بھوکا نہیں رہنے دیتی ماں اپنے اوپر ہر طرح کا تشدد برداشت کر لیتی ہے بچے پر تشدد نہیں ہونے دیتی لیکن یہ کیسی ماں تھی کیا یہ ماں اپنی بچی کی قاتل تھی یہ ماں کون تھی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ خاتون ہے اس کا نام ہے قبل قبل نامی یہ خاتون جو ہے یہ ایک تین سال کی بچی کو لے کر بھاگتی ہوئی گورمنٹ ہاسپٹل پہنچتی ہے جہاں پر اس کو بتا جاتا ہے کہ تمہاری بچی جو ہے وہ مردہ ہے یعنی کہ وہ مر چکی ہے جب تم اس کو لے کر ہاسپٹل پہنچی ہو تو یہ مریوی تھی یہ خاتون جو ہے پریشانی کے حالت میں اس بچی کو اٹھائے وے ایدی سینٹر کے مردہ خانے پہنچتی ہے آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ اس بچی کو لے کر اپنے گھر نہیں جاتی کہ اس بچی کو دفنایا جائے اس کا کوئی والی وارث ہوگا لیکن یہ عورت جو ہے یہ پریشان حالت میں ایدی سینٹر کی طرف جاتی ہے یقیناً اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا اس بچی کو دفنانے کا کوئی اس کے پاس سہارا نہیں ہوگا اب جب یہ عورت ایدی سینٹر مردہ خانے پہنچتی ہے تو وہاں پر یہ رو رہی ہوتی ہے زاروں کتار تو وہی پر یہ ایک ادنبی شخص ہوتا ہے جو اسے بہن سمجھ کر اسے کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تو یہ بتاتی ہے کہ میری بچی جو ہے وہ مر گئی ہے میں نے اس کے تدفیم کے انتظام کرنا ہے مجھے اگر بھائی آپ کو زہمرتا ہوں تو اپنے فون سے ایک فون کرا دے میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری بچی جو ہے وہ مر چکی ہے یہ قبل نامی عورت اس شخص کے فون سے اپنے شوہر شہباز کو فون کرتی ہے شہباز کو فون کر کے کہتی ہے کہ ہماری بچی جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہی تم جلدی سے یہاں پہنچاؤ اور اپنی بچی کو دفتانے کا ہم انتظام کرے یہ شخص جو ہے یہ اس کی بچی پوٹ ہائیوے ہوتا ہے یہ عورت روتے میں اپنے شوہر کو فون کرتی ہے اپنے گھر والوں کو لے آؤ اور کچھ انتظام ہم کرے یہ شخص جو ہے خدا ترسی میں اور اس عورت کی حالت دیکھ کے اور مردہ بچی کو دیکھ کر اس کو بہت ترس آتا ہے اور یہ کہتا ہے چی کے بہن تم جاؤ اور تم انتظام کرو یہ عورت جو ہے یہ وہاں سے جاتی ہے اور اس کے بعد واپس نہیں آتی ہے یہ شخص وہاں پہ کوئی گھنٹا کھڑا رہتا ہے اسی دوران میں اس عورت کا شوہر جو ہے شہباز وہاں پہنچتا ہے شہباز جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ میری بچی کو کیا ہوا میری بچی کو کیا تم نے مار ڈالا تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری بچی تمہاری بیوی یہاں چھوڑ کر میرے پاس گئی ہے اور وہ کہہ کر گئی ہے کہ میں کوئی پیسو کا انتظام کر رہی ہوں میں گھر والوں کو لے کر آ رہی ہوں اور اس کے بعد وہ نہیں آئی وہ بھاگ گئی ہے یہ شخص شہباز بہت پریشان ہوتا ہے اپنی بچی کو اٹھاتا ہے اس کو دیکھتا ہے وہ مر گئی ہوتی ہے روتا ہے زارو قطار روتا ہے ایدی سینٹر کے مردہ خانے میں جب اس بچی کو اندر لے جایا جاتا ہے اور اس کا موینہ کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ بچی کے جسم پر بچی کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں اس کے مو پر اس کے کندھوں پر اس کے پیٹ پر مارے جانے کے پیٹے جانے کے نشانات ہیں یہ دیکھ کر اس کا باپ جو ہے یہ بہت پریشان ہوتا ہے اور سخت روتا ہے اور اپنی بیوی کو برا بھلا کہتا ہے اور پولیس میں ریپورٹ درج کراتا ہے پولیس میں یہ ریپورٹ درج کراتا ہے کہ میری بیوی کو ڈھونڈا جائے میری بیوی میرے بچے کی قاتل ہے اب کہانی کیا ہے ان دونوں کی وہ بھی مذہر آپ کو بیان کر دیتی ہوں کہ تقریباً چار سال پہلے شہباز اور کبل کی شادی ہوتی ہے ان دونوں کی شادی شدہ زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے ایک سال کے بعد ان کے ہاں اس بچی کی پیدائش ہوتی ہے اور اس بچی کا نام یہ رکھتے ہیں آمنا آمنا جو ہے ان کے گھر میں ایک خوشی کی وجہ بنتی ہے ان کا پریبار آگے بڑھتا ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے ان دونوں کی درمیان ناچاکی رہنا شروع ہو جاتی ہے میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی ہے لڑائی جھگرے ہوتے ہیں کبل جو ہے اپنے شوہر سے سخت نالا ہوتی ہے شہباز کا کہنا ہے کہ میرا رویہ تو اچھا تھا لیکن کبل جو ہے آئے روز بیٹی کو بات بے بات مارا کرتی تھی جب بھی اس کو کسی بات پر غصہ آتا تھا تو بچی کی بہت پٹائی کرتی تھی ہمیں سے منع کرتے تھے یہ اس پر اور زچ ہوتی تھی اور زچ ہو کر بچی کو اور زیادہ مارتی تھی اس بات پر ہمارا بہت زیادہ جھگرا ہوتا تھا اور یہ آخر کار دو ماہ پہلے بچی کو لے کر میرے گھر سے چلی گئی اپنے میں کے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری بچی سے ملاقات نہ ہو سکی یہ فون پر میں کبھی کوشش کرتا تھا بات کرنے کی بھی تو میری اس بچی سے بات نہیں ہو پاتی تھی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آج مجھے اطلاع ملتی ہے کہ میری بچی اس دنیا میں نہیں رہی اور اب جب میں اس کا جسم دیکھا ہے تو مجھے یاد آکے وہ تمام مناظر جب میری بیوی جو ہے اپنی بیٹی کو اس طرح سے مارا پیٹا کرتی تھی اور مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی کی قاتل جو ہے وہ میری بیوی ہی ہے ایسے میں پولیس جو ہے وہ مقدمہ درج کرتی ہے اس عورت کو ڈھوننے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ابھی تو یہ عورت مفرور ہے ہو سکتا ہے جب تک کہ بیٹی میں اپلوٹ کروں اس کے بعد یہ خاتون جو ہے یہ پکڑی جائے لیکن کچھ کہانیاں اور جو ہے ان کے گھر سے جو ہے نکل کے سامنے آئی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک سٹوری وہ ہے جو یہ شخص بتا رہا ہے شہباز کچھ اس کے ہمسائے کیونکہ پولیس سے جب تھوڑی بہت بات چیت ہوئی اور تھوڑی بہت چیزیں جو سامنے آئیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ شہباز نامی شخص یہ بھی کوئی اتنا معصوم نہیں ہے اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک نارواز سلوک رکھا تھا اور بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا اور وہ ایک طرح سے سمجھے کہ ذہنی مریضہ بن چکی تھی اب ذہنی مریضہ بن گئی تھی اور اس ورہ سے وہ جب اپنا غصہ کہیں اور نہیں نکال پاتی تھی یہ ایک سائیکالوجی بھی انسان پھر جہاں پر دیکھتا ہے کہ اگلے کو یہاں پر زخم لگے گا تو وہاں پر زخم لگاتا ہے تو وہ دیکھتی تھی کہ جب میں اپنی بیٹی کو کچھ کہتی ہوں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنی بیٹی پور زیادہ تکلیف دیتی تھی اور اس چیز سے اس کا شہر جو ہے بہت نالا ہوتا تھا لیکن اس کا گھر چھوڑنے کی وجہ بچی نہیں تھی بلکہ ان کے آپس کے معاملات تھے شاید کچھ میاں کے ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے وہ بہت نالا تھی کچھ اندر کی کہانی اس طرح تو نہیں معلوم ہو سکی کہ ان کے دمیان لڑائی کی وجہ کیا تھی لیکن جو بھی وجہ تھی اس سے اپنی بیوی کو مار پیٹھ کے گھر سے نکال دیا تھا سننے میں یہ آ رہا ہے اس کے بعد وہ اپنی والدہ کے گھر چلی گئے بچی کو اس کو سنبھالنا پڑا تین سار کی بچی تھی ایک ذمہ داری کا بوجھ اس کے پر پڑ گیا گھر والوں کا بھی ایک جو بھی سلوک اس کے ساتھ تھا اب جو اس کے میکہ ہے کہ لڑکی کا جو گھر آ رہا ہے وہاں جا کے پولس نے جب تفتیش وگرہ کی ہے ان لوگوں سے پوشکش کی ہے ان کو بھی نہیں معلوم کہ اس وقت آمنہ کی ماں یعنی کہ کول جو ہے وہ کہاں پر ہے کول جو ہے اس دن بچی کو چھوڑنے کے بعد وہاں گھر سے ہی غائب ہو گئی اور اس کے گھر والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا غصہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا یہ بہت زیادہ ہر وقت روتی تھی اور اپنی بچی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصہ کرتی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی اس کو مار دیا ہو کہتے ہیں ہم یہ مان نہیں سکتے وہ اپنی بچی سے بہت پیار کرتی تھی تو یہ چیزیں ہیں لیکن ابھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے اپنے کسی رشدار کے گھر جا کر چھپ گئی ہو یا پھر کوئی اس طرح کی اور بات ہو لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ وہ کہا پر ہے لیکن بچی جو ہے وہ تو اپنی جان سے گئی ماں باپ کی لڑائی جھگڑے ہوئے معصوم بچے جو ہے وہ بھگتتے ہیں معصوم بچوں کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے وہ شخص جس نے اس خاتون کی اس کے شوہر سے بات کرائی تھی اس سے بھی زائر سے بات ہے پولیس نے پوچھ گش کی تو اس نے کہا کہ جس وقت یہ بچی کو لے کر یہاں عیدی مردہ خانے کے باہر موجود تھی تو یہ ساروں کتار رو رہی دی جس طرح کہ کوئی ماں ایک ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد وہ جب کہتا ہے کہ اس نے مجھے بچی میرے حوالے کی اور کہا کہ ابھی اس کا باپ بھی آ جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ اتنی پریشان اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن لگ رہا تھا جیسے وہ کسی جلدی میں ہے لیکن مجھے یہی لگا کہ وہ اپنے گھر والوں کو واقعی طرح بھلانا چاہتی ہوگی جبکہ اس کا شوہر تو آئی رہا تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا ترسی میں اس کے کام تو آ گیا لیکن میں پریشان تھا اس کی شوہر کو آنے میں بھی تھوڑی دیر ہو گئی تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچی میرے گلے پڑ جائے اسی لیے انسان آج کل کے دور میں کچھ ایسا نفسہ نفسی کا دور ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہوئے تو تھوڑا درتے ہیں کہ کسی وقت کوئی معاملہ آپ کے اوپر ہی نہ آ جائے اور آپ ہی نہ پورے پھنس جائے تو یہ شخص اس کا کہنا ہے کہ میں نے خدا ترسی میں کام تو کیا لیکن اللہ کا شکر ہے میں بچ گیا اس کا باپ خدا آ گیا لیکن جب بچی کو گسل دیا گیا تو اس کے جسم پر جو نشانات تھے وہ بڑے ہی تکلیف دیتے دل دہلا دینے والے تھے اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل کے نشان تھے یعنی کہ جس طرح کسی نے آپ کو مارا پیٹا ہو اور اس کے کھروچے جانے کے اور ناخنوں کے نشانات تھے کہ جسم پر کہیں آپ کو جس طرح زور سے ناخن جو ہے چبو دیا جاتا ہے جسم کے اندر اس طرح کے نشانات تھے وہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا یہ سب کچھ ایک ماں نہیں کیا تھا ایک ماں جو ہے غصم اتنی پاگل بھی ہو سکتی ہے یہ ذہنی مریضہ تھی ایک بچے کی نشن ماں کے لیے اس کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ عورت کی صحیح اس کی خوشی کا خیال لگ کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ خوش ہو اور اپنے اچھی خوش ہو اور ہم زندگی گزاریں تو اپنی بیویوں کو خوش کریں کیونکہ اگر وہ خوش ہوں گی تو آپ بھی خوش رہیں گے کیونکہ وہ پھر آپ کی خدمت کریں گی آپ کی بچے کو خوش رکھیں گی آپ کی گھر کو خوش رکھیں گی تو سر ایک عورت کو خوش رکھنے ہے اور آپ نے اپنی زندگی پر سکون بنا لینے ہیں اور اگر ایک عورت کو آپ ہر وقت زچ کرتے رہیں گے سب کی زندگی کتنی جہنم بن جائے گی جس سب کی شخص جو ہیں اس سے اپنی بیٹی سے ہاتھ ہو گئے اپنا بہت کیا لکھئے گا دعوی ہمیں یاد رکھی گا اس پیغام کو آکے پہنچائیے گا اللہ حافظ